ڈوڈیو کا یونائٹ موگ کافی بڑیا ہے یہ دیکھو یہ رہا دوسری ٹیم کا ڈوڈیو یہ تو اب نہیں بچے گا یہ گیا اوہ کچھ بھی کہو سائیتھر ایک نمبر کا ہے اوہ یہ دوسرا سائیتھر یہاں کا کر رہا رکھ جا اب چل گئی یونائٹ موگ اورے بو آفرے یہ تو بالکل ڈبل ٹیم جیسے کام کر رہا ہے اس کا یونائٹ موگ اور دیکھ سو ہلو پوکیپلیک اچھے آنے والے ہو سوگت ہے آپ سب ہی کا پوکیمون یونائٹ کی برینڈ نیو گیمپلے میں تو آج ہم نئے پوکیمون بلکل جو ابھی ابھی آیا ہے پوکیمون پبلک ٹیسٹ وارجن میں ڈوڈریو اس کے ساتھ کھیلنے والے ہیں تو بیسکلی میں پریکٹیس ایریزہ میں کھیلنے والا ہوں کیونکہ بھائی رینک میچ میں تو کوئی چون نہیں دے رہا میں نے پانچ بات ٹرائے کیا کیسا سی جور اور یہ ڈوڈریو میں سے کوئی ایک چون پا� دیکھا ہے تو میں سوچنا چلو بھائی ایسے ہی آپ کو اس کے اٹیک اور پاور دکھا دیتا ہوں تو شروع میں اس کا کوئی اٹیک کھلتا اور پیک اٹیک تو دیکھ لو بھائی اب اس موبائل کو کیا ہونے لگا گلیچ کرنے لگا میں ان پر اٹیک کر رہا تھا ایک دم سے آنگی کیسے بڑھ گیا تو یہ رہا اس کا کوئی اٹیک جو آنگے بڑھتا ہے ڈیس کی طرح کیونکہ ایک سپیٹر ہے اس پیشٹر ہے اور یہ دیکھو کوئی اٹیک کتہ بڑھیا تھا نا اور پیک اٹیک بھی ب بڑھیا ہے دونوں مل کے چونچ مار ریتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے اور اب باری ہے پھر سے دیکھتے کیوں کہ اٹیک کی اور اب لیول پانچ میں اس کے دو اٹیک کلتے ہیں تو ہم ڈریل پک ٹرائے کریں گے اوہ بھائی یہ ڈریل پک تو بلکل ڈریل مسین کی طرح کام کرتے ہیں چلو گول کرتے ہیں دیکھو دس کا گول یہ کیا دس کا گول وہ ہے دس کا گول تین یعنی ان کی تین منڈی ہے تو ہم جتے بھی گول کریں گے وہ تینوں پر برابر بڑھ جائیں گے تو لیول ساتھ میں اس کا دو اٹیک ہو لے جب ہم جمپ کی اور ایجیلٹی تو پہلے میں جمپ کیک ٹرائے کروں گا ایجیلٹی اپن نیکس ٹائم ٹرائے کریں گے تو دیکھتے ہیں بھائی جمپ کیک کیسا ہے اوہ بھائی اس کے پر کود ہی گیا تھا بلکل بڑیا اٹیک ہے دیکھا کیسے اس کو ہرا دیا تو چلو اب اس طرح آ ہی گئے ہیں تو میں گول بھی کر لیتا ہوں اور اس ایپ اوم کو ہرا بھی دیتا ہوں اور جب آ ہی گئے ہیں تو یہ والا ایپ اوم کا ہے بچے اسے بھی ہرا دو چلو بعد میں یہ دیکھو اس تین تینوں کو مطلب براور کا گول ملا چار چار کا اور یہ بڑیا ہے بھائی اب ہمارا ڈوڈریو نو لیول کا ہو گیا ڈوڈریو کا یونائٹ مو کافی بڑیا ہے یہ دیکھو یہ رہا دوسری ٹیم کا ڈوڈریو یہ تو اب نہیں بچے گا یہ گیا پر وہ تو گیا پر اس نے رو ٹوم کو ہرا گیا اور یہ رو ٹوم لگ رہا میرے کو نہ ہرا دے چلو میں بچ گیا اپنا چالیس کا گول تو کر دوں یہ تیرہ یہ تیرہ اور یہ چودہ کا گول واو ایک کو زیادہ مل گیا اچھے ہمیں جتے وہاں گول کرنے گا تھا صرف اٹھتے ہی گول ہوئے چالیس کا نہیں ہوا چلو چھوڑو تو اب اسے بھی ہرا دیتے ہیں اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹروڈریو کا تو گیمپلے ہو گیا کیس کا یونائٹ مو ایک بار آنٹ ٹرائی کریں یا پھر دوار اسے کھیلتے ہیں اس بار میں نے اپو جن میں سیجور کو لے لیا ہے بھائی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا پرفورمس دکھائے گا اپنا اور ہاں جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کہ تو لائک کر دو بھائی اگر اس میں اچھے خاصے لائک آئے تو رینک میچ میں بھی ٹرائے کروں گا ان کا کھیلنے کی سائے سے اگر مل جائے موقع نہیں تو جیسے میں شروع ہو تھا کوئی نہ کوئی ان دونوں کو چھو نہیں لیتا ابھی بلکل نئے آئے ہیں تو اس پر بھاگدار مچ ہوئی ہے چھوڑنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا نہیں مستسکائی سٹیڈیم میں بھی ان کی پرفورمس دیکھتے ہیں ویسے اس کا کوئی اٹیک بڑھیا ہے کیونکہ یہ مستسپیشٹر ہونے والا ہے جو ان کو اس پیشٹر پسند ہے ان کے لئے تو بڑھیا ہے اور مجھے خود ہی اس پیشٹر کافی جاتا پسند ہے تو دوستو اب لیول پانچ میں اس کے دو اٹیک کھلتے ہیں تو اس بار ہم ٹرائے اٹیک دیکھیں گے تو اینمی مطلب گیمز میں ٹرائے اٹیک تو بلکل ایسا ہوتا ہے نا ایک فائر ٹائپ اٹیک نکلتا ہے ایک الیکٹرک ایک وارٹر سیم ویسے پوکیمون یونائٹ میں بھی ایسا ہی ہے یہ دیکھ لو تینوں چیز کی انیمیشن برابر بنائی گئی ہے نہیں تو زیادہ ہے تو آپ دیکھنا یہ دیکھو ویسے آپ چاہیں تو سلو موشن میں دیکھ رکھتے ہیں ایک دم بڑھیا دیکھتا ہے تینوں اٹیک برابر سے دیکھ جاتے ہیں بس فاشٹ میں تو اتنا ہی دیکھے گا اور اب اس کے دو اٹیک کھلیں تو اس بار ہم ایجیلٹی دیکھیں گے کیسی ہے ایجیلٹی اٹیک گیم میں ویسے کوئی کام کی نہیں رہتی بس اس سے کچھ نہیں ہوتا سائد اس میں اچھا سائد اس میں ایک سپیڈ تھوڑا تیج ہو جاتی جیسے مارچ ہے ہم کے پاس ایجیلٹی اٹیک نہیں تھا چھوٹے روپ میں رہتا لیکن اس کے پاس جس سے وہ تھوڑا بھاگ نہیں لگتا ہے تیج ویسے ہی اٹیک یہ بھی اوکی تو ہم فینیس ہو چکے ہیں اور اب اس کا یونائٹ مو پھر سے مٹرائے کر کے دیکھا بڑھیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹیم میں سائتھر کو لے کے گلتی کر دیا اور اب ہم کرنے والے ہاں سجار کا گیم پلے تو بغل میں بھی سجار ہم بھی سجار چونے ہیں بہت دیر ہو گئے انڈورڈریا سے کھیلے میں نے بھی سوچا بھائی سجار سے بھی پریکٹیس ایریا میں ہی کھیل دیتے ہیں اس کے بھی اٹیک و اٹیک دیکھ لیں ایک دم مست ہے کی نہیں تو پہلے تو سائتھر کیا گا جو کی فرسٹ سجار فیوری اٹیک بگ ٹائپ پوکی مون ہے سائتھر اس کا فیوری اٹیک بگ ٹائپ اٹیک ہے اور پیوری کٹر ہے ساری میں فیوری اٹیک کہہ دیا تھا فیوری کٹر بس نیچ اٹیک ہونٹ کھولے گا دیکھنا میرا کو یہ ہے وہ کیک اٹیک ہے کیک اٹیک روڈیو کے پاس بھی آئی ہے ویسے سائتھر کیا تھا یہ آل راونڈر کی اٹیک ہر میں نے دیکھنے بھول گیا چلو جو بھی ہو آپ لوگ کمنٹ میں کر دینا بتا دینا مدلہ اوکے اور یہ رہا تو بھائی اس کا اٹھائک دے بڑیا ہے اور پیوری کٹر بھی یہ دونوں بڑیا ہے اور یہ جلدی پانچ کا پہنچ جائے گا تو میں سوچ رہا بھائی ان سب کو ہرا کے ایک گول کر دیں گے تو لیول پانچ کا تو ہوئی جائے گا کیوں ہے نا چلو اب گول کر دیتے ہیں چھ بیس کا تو یہ تو چھ بیسے گا ڈائرکٹ گول کرے گا اور اب پانچ میں دو اٹیک کھل چکے ہیں بولٹ پانچ ایک ہے ڈریل ویجٹ او بھائی یا ڈریل ویجٹ رکھنے کیسا ہے اوہ سوری سوری ڈویل ونگ ویٹ یہ ایک فلائنگ ٹائپ موو ہے ایسے صحیح تھا ایک فلائنگ ٹائپ پوکیمون ہے نا اوکے اور اب دو اٹیک کھل چکے لیول ساتھ میں سوٹ ڈانس اور ڈاول ہیٹ تو ڈاول ہیٹ رائے کر کے دیکھتے ہیں ڈاول ہیٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں میں لب ہوتا ہے بڑی یا پاور فول ڈاک ہے اس میں تو ایسی بگ رہا ہے اور ہاں پوچھتن کو بھی سائتھر یہ ہی پاس ہی میں وہ چلو اسے ہی سبق سکھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے اس کا ٹیک مست کہاں گیا سائتھر اور سائتھر آجے تھوڑا لڑائی ہو جائے تو یہ سائتھر کی بینڈ آج بجے گی کیونکہ بھائی اس کے سامنے جو سائتھر ہے وہ میں ہوں لے گول کر دیا جائے جس سے نو لیول پھر اس کا یونائٹ مو دیکھنا کتا بڑیا ہونے والا ہے ابھی تک میں نے جن کی ویڈیو میں دیکھا بھائی ایک نمبر کا دیکھتا ہے اب خود کھیل کے دیکھنے میں ایک علاقہ مجھے ہوتا ہے ویڈیو میں دیکھنے کیا مجھے آپ چاہے تو خود کھل سکتے ہیں پاولی ڈیسٹ ورزن میں لیکن اس ویڈیو کو لائک کر کے جانا چلو ابھی ڈرڈنو نہیں آیا جب تک اسے ہی ہرا دیتے ہیں لو آگیا ڈرڈنو کچھ بھی کہو سائتھر ایک نمبر کا ہے اوہ یہ دوسرا سائتھر یہاں کا کر رہا رکھ جا اب چل گئی یونائٹ مو اور وہ آفرے یہ تو بالکل ڈبل ٹیم جیسے کام کر رہا ہے اس کا یونائٹ مو اور دیکھ کافی کھول لگتا ہے اور اگدم مست تھا نا اس کا یونائٹ مو چلو اپنے سائتھر کو دو تین بار ہرا لیا ہے اور اب اس کا گول کر دیتے ہیں اور میں سوچ رہا ڈرڈنو لے لے لیکن اس کا یونائٹ مو چارج ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو چلو بھائی یہ تھوڑا سوٹ ڈانس سے اس کا استعمال کر کے ہرا دیتے ہیں ویسے میں نے ڈرڈنو ہرا دیا ہے کیا ہی بتاؤنا اور ہاں وہ مطلب اب بولیٹ پنچ استعمال کریں گے اس بار تو دیکھ لو بھائی اگر آپ کو سائتھر کسی جور بنانا ہے تو لیول پانچ میں بولیٹ پنچ اٹیک لینا پڑے گا جس سے وہ سجور بن جائے گا اور میرے خیال سے سجور ایک فلائنگ اور فائٹنگ ٹائم پوکی مون رہتا ہے اوہ ساری ساری بگ اور فائٹنگ ٹائم اس لیے اس کے فائٹنگ اٹیک کھولتے ہیں جو کی ہے ڈبل کیک اوہ ساری ساری بولیٹ پنچ اس کے بعد ڈبل ہیٹ بھی کھولیں گے نا تو اس بار ہم ڈبل ہیٹ میں استعمال کریں گے سارڈ ڈانس لیں گے کیونکہ اس کو لے لیے تھے اب ہم لینے والے ہیں سارڈ ڈانس چلو بھئی یہ ڈانس کریں دیکھتے کیسا ڈانس کرتا ہے سجور اٹھیں گے چکلہ کٹوں میٹے میں چکلہ کلوں مست ناچا ہے نا یار سجور وہ بھائی سجور کی رینج دیکھ رہو رہا ہے ڈرڈ بلکل ڈراب نہیں ہے جیسے ایول پوکیمون رہا تھا نا ویسا ہے ملکل اور اس کے اور اب ہم اس کا یونائٹ موب ٹرائے کرنے والے ہیں اوہ یار یونائٹ موب کرنے کے لیے ایک ٹرے وہ ہونا چاہیے ٹارگیٹ یلو ہے تو دہ 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 لے گیا اس کی بھی ڈبل ٹیم جیسے کام کر اور ہاں اگر آپ دھیان سے دیکھا کچھ ڈرائڈ نو بھی کنفیوز ہو گیا تھا کہ اصلی والا کون ہے وہ اپنی پرچھائی کو مار رہا تھا تو اس کا یونائٹ مو بڑیا ہے اور میرا کو پتا ہے کہ کس پر ٹرائے کر سکتے ہیں وہ پریکٹش ڈال نہیں رہتے اس پر اٹیک کر سکتے جائے جیتی بھائی تو اب ہم نے سارے اٹیک دیکھ لی ہیں تو چلو یونائٹ موب سے مجھے لیے جائے تھوڑا چلو چلتے ہیں اور اب اس اٹیک سے بھی چلتے ہیں لیکن تھوڑا میں سوچ رہا ہرا دکھا نہیں چلو چلتے ہیں کس کے رہو ٹم لینے جللالالالالالالaj ایچان و بھائی فٹس ٹر اٹھا نہیں Ü laat اللہ کر جاگی لے تو یہ رہی پریکٹیش ڈال رہک آپ کو تو یہ دیکھو کیسا دیان سے دیکھ رہا ہوں نا کیورو مطلب اے پوم بھی ڈال ٹائپ کو مار رہا تھا اوہ بھئی اس ڈال کو گسید کے دیکھتے کہاں تک لے چلتے ہیں لے چلو بلکل آگری تاک ییس دیکھ رہا ہے ڈال کو کہاں لہا کے پٹک دیا میں یہ ہے کتنے سارے سجور یہاں پہ آ چکے ہیں میرا کو لگتا ہے آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں سی جو ٹھیک ہے نا لیکن جو اپنی دوسمن ٹیم ہوگی ساید اس کو بلکل اصلی جیسے دیکھیں جیسے گری نینجاں ڈبل ٹیم نہیں رہتا ہم جب ڈبل ٹیم کرتے ہیں تو ہم کو ہلکے فیل کے دیکھتے ہیں لیکن جب اپنو جی ٹیم کو ہی دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا دیکھتے ہیں نا کی ایک گری نینجا اس طرح بھگ رہا ہے گری نینجا اس طرح پین ٹیم گری نینجا دیکھنے لگتے ہیں تو ساید اس کا بھی ایسا ہی ہو میرا کو بس ایک بار ٹرائے کرنا ہے اس لیے تو میں رنگ میں اج میں کھیلنا چاہتا تھا کیونکہ پرائکٹس ایریہ میں وہ یونائٹ موب کر رہی نہیں رہا ہے یا پھر میں پہنچانے ہی نہیں دیتا جیسے ہی بات ہے اس کو ہران دیتا ہوں تو جو بھی ہو آج کے لیے بس اتنا ہی لائک کر دینا موسیقی